ہیلو گائز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہے سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے گائز آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید گائز یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت چڑھی ہیں یہ میں لے کے آیا تھا اگلے دن میں نے ویڈیو بھی اپنی چینل پر اپلوڈ کی تھی اور آج ان کے اپڈیٹ دینے والا ہوں گائز یہ دیکھیں انہوں نے بہت زیادہ ادھم مچایا ہوا ہے اور میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا اور بہت زیادہ ان کے خون بھی بہہ رہا تھا تو مجھے ب زیادہ خون لگا ہوا ہے یہ سٹک پہ نظر آیا ہوگا بھی آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں گائز اور دیکھیں کبھی ادھر ہو رہی تھی کبھی ادھر ہو رہی تھی بہت زیادہ ادھم مچا ہے یہ ٹوٹلی وائلڈ ہیں گائز یہ بلکل بھی گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہیں اگر رکھنی بھی ہیں تو انہیں کسی سوفٹ جگہ پہ یعنی کہ کوئی ایسا لوہے کا کیج ہو یا پھر پلاسٹک والا کیج ہو یا ایسا ہو جہاں پہ یہ زیادہ جالی نہ لگی ہو کیونکہ گائز جالی کے ساتھ لگ لگ کے نا پھڑ پھڑا کے بار بار تو اپنے پاؤں زخمی کر لی ہیں ابھی مجھے بڑا دکھ لگ رہا ہے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے تو بزار سے خرید دیتے ہیں مجھے تو یہ تھا کہ بہت خوبصورت ہے چلے میں انہیں رکھ لوں گا لیکن اب ان کی حالت دیکھ کے میرا دل نہیں کہا رہا کہ میں انہیں رکھوں تو گائز انہوں نے بہت زیادہ اپنے پاؤں زخمی کر لی ہیں جبکہ توتے آپ دیکھ سکتے ہیں شانتی سے ایرام سے بیٹھ نہیں ہیں تو گائز یہ اب ان کا کیا کروں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی لیکن اب میرے ذہن میں یہی بات آ رہی ہے کہ میں نے فری کر دوں کیونکہ جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں گائز یہ بہت زیادہ پھڑ پھڑا آ رہے ہیں اور تنگ ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں سٹک پہ کتنا زیادہ بلڈ بھی لگا ہوا ہے میں نے آکے اچانک دیکھا مجھے امید نہیں تھی کہ یہ ایسے کر سکتے ہیں تو پتہ نہیں انہیں یہ دیکھیں گائز توتے ارام سے بیٹھے ہیں پتہ نہیں انہیں کیا مسئل بھی رکھے ہیں پانی بھی دیا ہے کھاپی بھی رہے ہیں یہ نہیں کہ بلکل نہیں کھا رہے ہو جیسے دیکھیں گائز یہ باہر بھی سٹینز بلڈ کے باہر آئے ہوئے ہیں تو بڑی پریشانی اور دکھ لگ رہا ہے تو گائز ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے میں تو بڑا پریشان ہوں لیکن میرا دل یہی ہے کہ میں نے فری کر دوں گا گائز کیونکہ اس طرح ظلم مجھ سے نہ دیکھ رہا تھا اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں کیونکہ بڑی ٹینشن ہو رہی ہے اور گائز میں ابھی نہیں میں تو ان کی خدمت کرنا چاہتا تھا کہ چلو اچھے تری کسی نے رکھوں گا کیج میں میں تو کہتا کہ یہ رام سے بیٹھیں گے کھائیں پیئیں گے جیسے انسان خوش ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے رام سے کھائیں پیئیں تو یہ گائز میرے چکس دیکھیں جتنے پیارے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے انہیں کھول دیا تو اب یہ گھوم پھر رہے ہیں گائز ان کی گروتھ چیک کریں میرے پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ دیکھیں میرے پاس آ رہے ہیں اور معاینہ کر رہے ہیں کہ کیمرہ لے کے آگے ہوں میں ان کے پاس تو گائز یہ دیکھیں میں نے ان کو فیڈ دی ہے چاول ہیں گائز یہ تو بڑے شوک سے کھا رہے ہیں گائز میں تعدہ تر برتن اس لیے یوز کرتا کیونکہ میں انہیں بلکل دیسی طریقے سے پالنا چاہتا ہوں اور میں دیسی طریقے رکھتا ہوں جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو اور ان میں امیونٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اگر ہم زیادہ برتن ہو یہ ویڈیوز کرتے ہیں تو ان سے امیونٹی ان کی تھوڑی کمزور ہوتی ہے لیکن گائز اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ آپ لوگ اپنے برتن نہ یوز کریں ہمیشہ برتن یوز کریں انہیں صاف ستھرا رکھے پانی والا برتن بھی صاف ستھرا رکھے اسے چکس کی صحت اچھی رہتی ہے لیکن کبھی کبھار اگر صاف جگہ پہ ایسے تھوڑی بہت لاپروائی کر بھی دی جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ گھرے لپ پولٹری ہے اس لیے میں ایسے کر لیتا ہوں لیکن پروفیشنل بندے کو بلکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تو گائز آپ بلکل بھی ایسے نہ کیجئے گا آپ ضرور برتن یوز کریں نیچے فیڈ بلکل نہ اپنے چکس کو آفر کریں جمس ہوتے ہیں سو مسئلہ مسئلہ ہو سکتا ہے پھر نہ کہیے گا کہ آپ کی بتانے کی وجہ سے یہ پروبلم ہوئی ہے کیونکہ بلکل ایسا مشروع نہیں دینا چاہیے جس کی وجہ سے پروبلم ہو تو گائز یہ دیکھیں کتنے شوک سے چاول کھا رہے ہیں اور ابھی جو ہے میں ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں گائز اور یہ انجوائے کر رہے ہیں اور گائز آپ کو میرے چکس کیسے لگے ان کی گروت کیسے لگے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں نے پہلے دن سے ان کی ویڈیوز بنائی ہیں اور پہلے دن سے نیپال ہیں میں نے ایک دن کا چوزہ تھا یعنی کہ تو ابھی یہ دو مہینے کے تقریباً ہو گئے ہیں اور بڑے پیارے لاغ رہے ہیں اور سارے ٹوٹلی کور ہو گیا اور ان کے موں کے اوپر ان کے کلرز ہیں جان سے مجھے پہشان ہوتی ہے گائز ابھی تو دیکھنے سے بھی جو ہے اندازہ نہیں ہوتا کہ ان میں کون سا کلر کون سا ہے تو جب ان کے موں کو قریب سے دیکھتا تو پھر پتہ چلتا ہے تو گائز یہ میری مرگی انڈوں پر بیٹھ ہی ہوئی ہے اور یہ ابھی اندر جانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس سے اندر جایا نہیں جا پا رہا تو دوسری مرگی گائز یہ چیک کریں گے اسین مرگی میرے دوست نے مجھے دی تھی تو اسے بھی میں بس لیمٹیڈ خوراک دے رہا ہوں زیادہ خوراک نہیں دے رہا کیونکہ اسے چربی لگی ہوئی تھی اور یوٹیوب سے میں نے مختلف قسم کے علاج دیکھے ہیں لیکن مجھے کوئی خاص محصر علاج نہیں پتہ لگا لیکن اب میں ضرور سرچ اٹھ کر کے پھر میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا چربی کا کامیاب علاج اور ٹوٹلی اس پر ایکسپیرمنٹ کر کے پھر دکھاؤں گا ابھی دوسری مرگی گائز یہ دیکھیں چوزیں مستی کر رہے ہیں اور چار پر پیچڑ آئے ہیں تو یہ میرے پیٹس ہے یہ دیکھیں آپ کو کیسے لگیا اور یہ مرگی اندر جانے کوشش کر رہی ہے اس کے اندر انڈے پڑے ہوئے میں نے ان کی جگہ چینج کر دی تھی میں نے نچلے کیج میں چوزیں رکھ دیا پہلے جنچلے کیج میں بیٹھی ہوئی تھی تو اب بھی اسے اوپر والے کیج میں شفٹ کر دیا لیکن اسے پتہ لگ گیا لیکن جان نہیں رہی جان بھوچ کے تو ویسے جاتی ہوتی ہے لیکن آتھ اور اسے ڈرامے لگا رہی ہے اور کر رہی ہے تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لیا ہے تو گائز یہ پتہ نہیں آپ یہ اندر جاتی ہے یا نہیں جاتی مجھے تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس کی بے وکوفی چیک کریں جانا ڈڑبے میں اور بیٹھ کی تار پہ ہے شہر جھولا جھولنا چاہتی ہے گائز یہ دیکھیں تو اب میں سے اندر بھیجتا ہوں تاکہ زیادہ پرابلم نہ ہو تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو سپورٹ کیا کریں گائز نیو جوٹیوبرز کے اور یہ دیکھیں مرگی اندر جانا چاہ رہی ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آرہی ہے یا پھر شاید اس کا دل نہیں کہا رہا کبھی سوچتے ہیں میں جاؤں کبھی سوچتے ہیں میں نہ جاؤں تو گائز میں نے ڈکس کے چکس نکلوانے ہیں اس لیے اسے انڈو پر بٹھایا ہو گا ہے گائز یہ پہلے بیٹھے تھے انڈو پر تو پھر اٹھ گئے پھر بیس دن تک پھرتی رہی پندرہ دن تک تقریبا تو اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے اسے انڈو پر بٹھا دیا اور یہ اس نے پھر انڈے پینا شروع کر دیا پھر میں نے اس کے اس کا ہی ونگ ایک توڑ کے اس کے ناک میں ڈال دیا اس سے تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ اس کی عادت چھوٹ گیا انڈے پینے والی تو ابھی یہ انڈے نہیں پی رہی تو اس نے ایک دن انڈا اپنا توڑ کے تو پی گی تھی میں نے پھر انڈے جب کاؤنٹ ڈاؤن کیے تو اس میں چودہ انڈے تھے تو جس دن نکلیں گائز اس دن بھی آپ کو د دکھاؤں گا چکس تو ابھی اس کو دیکھیں گائز یہ دیکھیں گائز اوپر شڑ گیا مرگی کتنی مستی کار رہی ہے تو چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ اندر چلی جائے لیکن کافی دیر ہو گئی ہے گھومتے پھرتے ہوئے سے اب اسے جا کے اپنے انڈوں کو ہیچ کرنا چاہیے اپنے ہیچنگ پروسس کو کرنا چاہیے تاکہ انہیں بروقت ہیٹ ملتی رہے اور گائز آپ کو میرا سیٹ اپ کیسا لگا میری چکنز کیسے لگے گائز یہ دیکھیں دوارہ اڑ دیکھو کہ واپس آگئی ہے تو یہ ادھر چیار پائی پر بیٹھنا چاہتی ہے سکون سے میرے ساتھ لیکن میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اندر چلو تو میں نے پھر اسے پکا کے اندر بھیجی دیتا ہوں گائز یہ دیکھیں آپ اسے سمجھ آجائے گی جب میں نے اسے اندر بھیجنے تو ویسے یہ دیکھیں گائز ویسے اسے سمجھ نہیں تھی آرہی اور آپ دیکھیں کتنے طریقے چلی گیا چلے میں اب اسے بند کر دوں گا گائز میں آپ کو اس کے انڈے دکھاتا ہوں اندھیرہ بہت زیادہ ہے چلے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ان کے ایکس دکھانے کی تو فیل حال سے میں بند کر دیتا ہوں گائز یہ دیکھیں چکس یہ پھر رہے ہیں اور میں گائز ان کی لائٹ اون کر کے میں آپ مرگی کے انڈے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں چکس پانی پی رہے ہیں اور یہ شام کی روٹین ہے میں اندر دربے میں پانی نہیں رکھتا میں باہر ہی پانی رکھتا ہوں اور گائز یہ دیکھیں جا کے مرگی بیٹھ گئی ہے اور سکون سے بیٹھ گئی ہے انڈوں پہ اور یہ دیکھیں گائز کتنی پیاری لگ رہی ہے اور میں نے یہ ٹوکڑی کے ساتھ انٹے رکھی ہوئی ہے تاکہ جب یہ ٹوکڑی کے اوپر چڑھے تو ٹوکڑی الٹ نہ جائے تو آپ بھی جب اس طرح کے چیز میں مرگی بٹھائیں جو ہلکی ہو لائٹ ویٹ ہو تو اس کے ساتھ کوئی انہوں کے سپورٹ ضرور رکھا کریں تو گائز میں اپنے چکس کو مختلف قسم کے فروٹس کو گارہ بھی دیتا رہتا ہوں گرینز تو یہ کھاتے ہیں فیڈز بھی دیتا ہوں انہیں مختلف قسم کی مکس کر کے اور پانی میں زیادہ دیر نہیں رکھتا یعنی کہ دو گھنٹے کے بعد پانی ضرور چینج کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں ساف سترے برتن میں پانی اپنے چکس کو دیا کریں کیونکہ پانی سے کافی زیادہ بماریاں پھیلتی ہیں تو گائز پانی کا ضرور خیار رکھا کریں اور فیڈ بھی ساف ستری کوشش کریں دیں میرے تو شد پہ کوئی آتا نہیں فضول میں اس لئے یہ خود ہی ہوتے ہیں چکس وغیرہ تو ان کا جو بھی زیادہ یعنی کہ باہر سے کوئی زیادہ نہیں اتنے آتے ہیں ویسے میرے چکس کے امیونٹی بنسبت دوسرے چکس کے زیادہ ہائی ہے تو کیونکہ میں مختلف قسم کے ٹکس اور ٹپس گھرہ لگاتا رہتا ہوں تو گائز وقت کے ساتھ آئی سے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ٹپس شیئر کروں گا اور تینکیو سو مچ فور واشنگ میرے ویڈیو گائز اور میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ